پاکستان میں سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں تشویش ناک حد تک اضافہ ملک میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکول ہی نہیں جاتے سال دوہزار اکیس بائیس میں سکول نہ جانے والے بچوں سے متعلق شماریاتی ریپورٹ میں ہوش ربائن کشافات ریپورٹس کے مطابق سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد کے لحاظ سے پنجاب کا پہلا نمبر پنجاب میں ایک کروڑ گیارہ لاکھ سے زائد بچے سکول نہیں جاتے بچوں کا سکول نہ جانا بڑا چیلنج قرار صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت پر زور ایف بی آر کی مزید ایک سو سنتالیس عرب روپے سالانہ پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ لیوی بڑھانے کی تیاری پی ڈی ایل کا سالانہ حدف نو سو اٹھارہ عرب سے بڑھا کر ایک ہزار پینسٹھ عرب روپے کیے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق چینی پر پانچ روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز نگرہ حکومت نے ٹیکس آمدن بڑھانے کا منصوبہ ایم ایف سے شیئر کر دیا ٹیکسٹائل اور لیدر مسنوعات پر جی ایسٹی پندرہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز مشینری خامات سپلائز خدمات اور ٹھیکوں پر بھی اضافی ٹیکس کا امکان ہنگامی پلان پر عمل کی صورت میں حکومت کو مہانہ اٹھارہ عرب روپے کی آمدن متوقع ہے عام انتقابات صرف سترہ دن کی دوری پر چھٹی کے دن سیاسی جماعتوں نے میدان سجا لیے ایم چیمن پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری آج نون لیگ کے گھر لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے ٹاؤنشپ میں جلسہ کا تیار کارکونوں کی آمد کا سلسلہ جاری ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی میں مزار قائد کے قریب پاور شوم باغت جنہ میں پنڈال سج گیا جلسہ گاہ میں ایم کیو ایم اور پاکستان کے پرچا محوی اعظام جلسے سے کنوی رہا ایم کیو ایم خالد مقبول مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار خطاب کریں گے اس سے کام پاکستان پارٹی کے سربرا جہانگیر ترین آج ملتان میں ورکرس کنونشن سے خطاب کریں گے مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین کا آج کسی انتقابی جلسے سے خطاب نہیں ہے قومی اسمبلی کے 51 نشستوں پر نون لیگ کا کوئی امیدوار نہیں آٹھ فروری کو 263 نشستوں پر مقابلہ ہوگا جس میں سے 212 پر نون لیگ کے امیدوار میدان میں ہیں مسلم لیگ نے اپنے امیدواروں کی حتمی فہرس جاری کر دی نواز شریف اینے پندرہ مان سہرہ اور اینے ایک سو تیس لہور سے الیکشن لڑیں گے شباز شریف اینے ایک سو تائیس اور ایک سو بتیس سے الیکشن میں حصہ لیں گے مریم نواز اینے ایک سو انیس لہور جبکہ حمزہ شباز اینے ایک سو اٹھارہ لہور سے الیکشن لڑیں گی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے ایک ہی حل ہے کہ آٹھ فروری کو پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی سادہ اکثریت سے کم از کم جو ہے وہ برس ایک دار آئی مسلم لیگ نون پنجاب کے سادر آنسانہ اللہ کہتے ہیں کہ نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے مسائل کے حل کے لیے کم از کم سادہ اکثریت ضرور دی جائے فیصل آباد میں کارکونوں سے خطاب کرتے ہوئے رانسانہ اللہ نے کہا کہ ملک اڑان بھڑنے والا تھا پھر ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس کے مزاج میں ہی جمہوریت نہیں تھی وہ وزیر آزم نہ رہا تو کہا اسمبلیز کو ہی نہیں مانتا وہ شخص اسی جگہ بیٹھا ہے جس کا حق دار ہے کبھی دھرنا کبھی لانگ مارچ اور کبھی شوٹ مارچ بتاؤ یہ سب کس کے کہنے پر کیا کراچی میں شادی سے ایک دن پہلے نوجوان کے قتل کا ملزم اس کا دوست نکلا پولیس نے مقتون اسامہ جاوید کے دوست تلہا کو حراست میں لے لیا تلہا نے دو ساتھیوں سے مل کر اسامہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا پولیس نے گاڑی تحویل میں لے لی اسامہ جاوید کو ہفتے کو عوامی کالونی میں قتل کیا گیا تھا چیلنجز اپنے جگہ ہیں اور بعض جو محترم جو سیاستدان ہیں جن کا تعلق کے پی سے ہے یا بلوستان سے ہے ایک سے زیادہ وجوہات کی بنا پر ان کی باتوں میں وزن ہے لیکن اس وقت الیکشن کا التفاہ بہت نقصان دے ہوگا اور میں سمجھ ہمیں اب الیکشن میں اب جانا ہوگا اور انشاءاللہ اس میں خیر نکلے گی اگر خدا نہ خاصتہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے یا کسی اور نے الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی تو آپ لوگ ریزسٹ کریں گے یقینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اس وقت اس مرحلے پر الیکشن ملتوی کرنا ملک کے لیے تباکن ہوگا ایسے فیصلے کی مضاہمت کریں گے سادر نون لیگ شہباز شریف کی جیو نیوز کے پروگرام جرگا میں گفتگو سابق وزیر آزم نے کہا کہ الیکشن کی راہ میں چیلنج ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے جو سیاستدان الیکشن ملتوی کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کی بات میں وزن ہے اگر اب الیکشن ملتوی کرنا ملک کے لیے انتہائی نقصان دے ہوگا ایسین اقبال کا غصہ ثابت کرتا ہے کہ نواز شریف مباحثے میں بلاول بھٹو زرداری سے ہار جائیں گے رہنوہ پیپلز پارٹی فیصل کریم قدی کا رد عمل کہا نواز شریف کو چاہیے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ٹی وی پر مباحثہ کریں چیرمن پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ ان کے مخالف عوام کی عدالت میں خود کو پیش کریں بلاول بھٹو زرداری کے عوامی فلاحی منشون نے مخالفین کو پریشان کر دیا ہے اس سے پہلے ایسین اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا یہ لیول نہیں کہ انڈر ٹریننگ سے مقالمہ کریں بلاول نے زبان ٹھیک نہ کی تو ہم جواب دینا جانتے ہیں بلاول بھٹو زرداری انڈر نائنٹین کا کھلاری ہے بلاول کو وارننگ دیتے ہیں کہ نون لیگ کے کائر کا نام احترام سے لیں بلاول لارکانا کا ناروال سے موازنانہ کریں ناروال بہتر ہوا تو آپ سیاست چھوڑ دیں اگر لارکانا ناروال سے بہتر ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا سن سے قومی اسمبلی کی ایک سٹھ سے چالیس نشستیں پی بس پارٹی بہت سانی جیت رہی ہے پی بس پارٹی سن سے قومی اسمبلی کی مزید سات سے آٹھ نشستیں مقابلہ کر کے جیت لے گی پی بس پارٹی کے رانوما سعید غنی کا دعویٰ کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ گزرشتہ رات ایم کیو ایم برکرز نے پی پی کے دفتر پر حملہ کیا سیاسی دفاتر پر اگر حملہ ہوگا تو ماحول پر عام نہیں رہے گا ایم کیو ایم کو اس وقت اپنی شکست نظر آ رہی ہے اپنے برکرز کو روک رہے ہیں لیکن صبر کا امتحان نہ لیا جائے پرحنوما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ مسلمی گنون پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے پاس عوام کو اپنی کارکردگی دکھانے کیلئے کچھ نہیں پی ڈی ایم حکومت نے آئی ایم ایف سے عوام دشمن معاہدے کیے عوام مہنگائی مسلط کرنے والی جماعتوں کا احتساب کریں شعب ملک کے سنا جاویز سے شادی کے اعلان کے بعد سانیہ مرزا کا رد عمل سامنے آ گیا نئی زندگی شروع کرنے پر سابق شوہر شعب ملک کے لیے سانیہ مرزا کا نئے خواہشات کا اظہار والد عمران مرزا نے سانیہ کی فیملی اور ٹیم کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ سانیہ مرزا نے اپنی پرسنل لائف کو ہمیشہ عوام کی آنگ سے دور رکھا ہے آج ضرورت کے مطابق وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ شعب اور ان کے درمیان طلاق کو چند ماہ ہو چکے ہیں فینز اور خیرخواہوں سے زندگی کے اس حساس موقع پر ذاتی زندگی سے متعلق افماہوں اور قیاس آرائیوں سے اشتناب کرنے اور ان کے حق رازداری کا احترام کرنے کی اپیل گزشتہ روز سانیہ مرزا کے والد نے اس بات کی وضاعت کی تھی کہ ان کی بیچی نے شعب سے خلالے لی ہے پاکستان وائٹ واش سے بچ گیا نیوزیلینڈ کو پانچویں اور آخری جی ٹوئنٹی میں بیالی سن سے شکست دے دی پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ وکٹ پر ایک سو چوتی سنز بنائے نیوزیلینڈ کی ٹیم سترہ اشاریہ دو اوورز میں بانوے رنز پر ڈھیر ہو گئی پاکستانی سپنرز نے کمال کر دکھایا افتقار احمد نے چوبیس رنز دے کر تین وکٹس حاصل کی محمد نواز اور شاہن شاہ فریدی نے دو دو کھلاریوں کو آؤچ کیا افتقار احمد من اف دو میچ قرار پائے نیوزیلینڈ کے اوپنا فن آلن کو پلئر آف دس سیڈیز کا وارڈ دیا گیا نیوزیلینڈ نے پانچ میچز کی سیڈیز چار ایک سے جیت لی پانچویں ٹی ٹوئنٹی میں بھی پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو بڑا سکور بنانے میں نہ کھا ڈیبیو کرنے والے حسیب اللہ کھاتا کھولے بغیر ہی پیویلینڈ لڈ گئے بابر اور رزوان کی انتہائی سست بیٹنگ بابر چوبیس گندوں پر صرف تیرہ رنز اور رزوان ارتیس گندوں پر ارتیس رنز بنا کر آؤٹ محمد نواز ایک اور افتقار پانچ رنز بنا کر چلتے بنے نمبر ساتھ پر بیٹنگ کرنے والے اوپننگ بیٹرز ہب زیادہ فرحان نے انیس رنز بنائے عباس آفریری نے چودہ رنز چھوڑے پانچ پہ ٹی ٹوینٹی میں بابر آزم دو مواقع ملنے کے باوجود بڑا سکور نہ کر سکے مارک چیپمن نے سفر پر بابر کا کیچ گرایا پھر چار کے انفرادی سکور پر بھی مارک چیپمن نے ہی دوسری مرتبہ ان کا کیچ چھوڑ دیا مگر بابر چوبیس گندوں پر تیرہ رنز بنا کر اس سودی کی گین پر گلیم فلیپس کے ہاتھوں پیویلین پہنچ گئے پچیس چھکے لگائے بیس چوکے مارے پانچ میچز میں ایک سو پچانوے کے سٹرائک ریٹ سے دو سو پچھتر رنز بنا آئے سیریز میں پاکستانی بولرز کے لیے درد سر بنے رہے فاس بولرز اور سپنر سب کی جم کر دنائی کرنے والے کیوی اوپنر فن ایلن پلئر آف دی سیریز قرار پائے نگناہ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ اسلامباد میں میسنگ پرسنز کا ڈراما رچانے والا ٹولہ کل ادم تنظیم کی ڈھال بن رہا ہے اسلامباد دھرنے میں ماسک پہنے لوگ کل ادم تنظیموں کے دہشتگرد بھی ہو سکتے ہیں پاکستان پر الزام لگانے کے لیے دشمن ایجنسیاں دھرنے کے کیم کو نشانہ بنا سکتی ہیں یہ عدالتی معاملہ نہیں اسلامباد میں جاری کیم سے انتظامی طور پر نمٹا جائے بلدیاتی داروں کی غفلت ایک اور جان لے گئی حدر آباد میں خاتون نالے میں گر کر جان بھاگ ہو گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ نالوں کی ان حفاظتی دیوانیں نہ ہونے کے سبب ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں پنجاب میں نمونیا کا مرس خطرناک شکل اختیار کر گیا چوبیس گھنٹوں کے دران صوبے میں مزید آٹھ بچے اتقال کر گئے محکمت صحت پنجاب کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دران پنجاب میں مزید سات سو نینانوے بچے نمونیا میں مقتلا ہوئے لاہور میں گزشتہ روز نمونیا کے ایک سو آٹھ کیس رپورٹ ہوئے گزشتہ اکیس روز میں صوبے میں نمونیا سے متاثرہ ایک سو اسی بچے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں خیبر پختونخواہ کے اسپتالوں میں عدویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی عدویات کی قلت دور کرنے کے لیے فوری طور پر نو عرب روپیدرگار سیکرٹری ہیلتھ کا کہنا ہے کہ صوبہ مالی مشکلات کا شکار ہے کیپی حکومت نے کہا ہے کہ وفاق سے فنڈز ملتے ہی رقم جاری کر دیں گے کراچی کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں سٹی سکین کے لیے لگایا جانے والا کانٹراسٹ انجیکشن دستحاب نہیں ہے ذرائع کے مطابق سیول جناسپتال اور ڈاو اوجہ کیمپوس میں مریضوں کو انجیکشن باہر سے لانے کو کہا جا رہا ہے تین سے چار ہزار روپے میں ملنے والا انجیکشن آٹھ ہزار روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے نگران وزیر سہد سینڈ ڈاکٹر ساد خالد نیاز کا سرکاری اسپتالوں میں کانٹراسٹ انجیکشن کی قلت سے لائلمی کا اظہار ہفتے کی شام مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس میں تاتل کی شکایات رہی اسناباد راولپنڈی لاہور کراچی پشاور اور کوچہ سمیت مختلف شہروں میں تاتل کی شکایات سامنے آئیں پاکستان ٹیلی کمینکیشن آتھ ہورچی نے کہا کہ انٹرنیٹ میں تاتل کی وجہ تقنیقی خرابی تھی تقنیقی خرابی درست کر کے انٹرنیٹ کو بحال کر دیا گیا ملک بھر میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بحال ہے سی پیک مشترکہ وارکنگ گروپ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں چین کے نائب وزیر خارجہ شرکت کریں گے پاکستان کی سینئر قیادت سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں چین کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی خودمقتاری اور سالمیت کی حمایت جاری رکھیں گے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے تعاون کو مزید گہرا کیا جائے گا روہ مالی سال کی پہلی ششمائی میں ایران سے درامداد سولہ فیصد بڑھ گئی جولائی دسمبر دوہزار تیس کے دوران ایران سے درامداد اٹھالیس کروڑ بہتر لاکھ ڈالرز رہی دونوں ممالک نے دوہزار اٹھائیس تک دو طرفہ تجارت پانچ ارب ڈالرز تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے غزہ کے رہائشی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری مزید 165 فلسینی شہید خان یونس میں نصر اور احمل اسپطال کے قریب شدید لڑائی رفا اور بریچ کیمپ پر حملے میں مزید پانچ فلسینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد پچیس ہزار تک پہنچ گئی اسرائیلی حملے کے بعد جبالیا کیمپ میں آگ لگ گئی الخلیل میں اسرائیلی فوج نے بلڈوزر سے ایک گھر پیرا دیا کابس فوج نے مغربی کنارے سے 22 فلسینیوں کو حراست میں دے لیا اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان پر ڈرون تیارے سے حملہ حزباللہ کے دو عرقین شہید ہو گئے بحیرہ احمر میں ہوسیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے جہازوں کا اقدام جہازوں نے اپنے اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں کہ اعلان کرنا شروع کر دیئے اسرائیلی کابینہ میں اختلافات شدید اسرائیلی نیوز ویب سائٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے وزیر آزم آفیس پر دھاوا بولا صورتحال تقریباً ہاتھا پائی تک جا پہنچی اسرائیلی دار رکومت علویب میں ہزاروں افراد کا وزیر آزم بنجمن نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف اعتجاج یر غمالیوں کی رہائی میں ناکامی پر برہم مظاہرین نے نیتن یاہو کو شیطان چہرہ قرار دیا افغانستان کے صوبہ بدکشا میں تیارہ گر کر تبا افغان حکام نے تصدیق کر دی محکمہ اطلاعات کا کہنا ہے کہ تیارہ گرنے کے مقام کا اب تک معلوم نہیں روسی ایوییشن حکام کے مطابق روسی ریجسٹرٹ تیارہ گزشتہ شام افغانستان میں ریڈار سے غائب ہوا تھا فرانسیسی ساختہ جیٹ تیارے میں چھے افراد سوار تھے تیارہ بھارت سے موز پو جا رہا تھا بھارت کو عالمی محاصر پر ایک اور بڑی ناکامی چیک ریپبلک کی عدالت نے گرپتمند سنگھ کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری کو امریکہ کے حوالے کرنے کی اجازت دے دی چیک ریپبلک کے تجربان نے کہا کہ ملزم نکھل گپتا کی حوالگی کا حتمی فیصلہ وزارتیں انصاف کریں گے اس سے پہلے امریکی فیڈر پروزیکیوٹر نے نکھل گپتا پر گرپتمند سنگھ کے قتل کی سازش کا الزام عید کیا تھا نکھل گپتا کو گزشتہ برس چیک حکام نے بھارت سے پراک پہنچنے پر گرفتار کیا تھا برطانوی پارلیمنٹ نے بھی بھارت کے ریاستی اناصر کے ہاتھوں سکھوں کو لاحق اطرات کا نوٹس لے لیا برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے معاملے پر ملاقات کے لیے سیکیورٹی بینسٹر سے وقت مانگ لیا برطانوی سکھ برادری بمینگ میں اوتار سنگھ کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے کینیڈا نے بھی کہا تھا کہ گزشتہ برس کینیڈا میں اردیب سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی ریاست ملوث ہو سکتی ہے گزہ میں اسرائیلی جہاریت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہر جاری تلویب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف ریلی اسرائیلی قیدیوں کی باپسی اور نیتن یاہو کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے انتخابات کا مطالبہ برطانیہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ لندن میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے ہتیار بنانے والی کمپنی کے سامنے فلسطین آزاد کرنے کے نارے لگائے سویڈن میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی اسپین میں بھی سینکڑو افراد کا مظاہرہ غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ امریکہ اور کینڈا میں شدید برباری کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ امریکہ میں شدید تھن سے ہمواد کی تعداد تیراسی ہو گئی برباری کے باعث کئی علاقوں میں سڑکوں پر فسلن گاڑیاں تو گاڑیاں سڑکوں پر پیلل چلنا بھی دشوار ہو گیا کئی علاقوں میں ٹریفک حادثات امریکی ریاست میشیگن میں شدید سردی کے باعث جھیل جم گئی امریکی محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ کی پیش گوئی ناروال کے سردی علاقے میں بھٹک کر شہری آبادی میں داخل ہو جانے والے حیرن کو شہریوں نے محکمہ وائیڈ لائف کے حوالے کر دیا وائیڈ لائف فاملے نے حیرن کو جنگل میں آزاد کر دیا وائیڈ لائف فیلڈ آفیس کے مطابق حیرن بھٹک کر پسوال گاؤں میں داخل ہوا تھا طبی معاینے کے بعد حیرن کو نواہی جنگل میں آزاد کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے خدرتی مسکن میں رہ سکے اور ہالیوڈ فلم سٹار ٹام کروز کی فلم مشن ایمپوسیبل ڈیڈ ریکننگ سال دوہزار تئیس کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ایکشن فلم قرار امریکی ویب سائٹ پر سارفیر نے فلم کو دوہزار تئیس کی تمام ایکشن فلموں میں سب سے بہترین قرار دیا فلم سٹار ٹام کروز نے ویڈیو پیغام میں خصوصی اعزاز پر شائکین کا شکریہ ادا کیا